رن تھمبور کی ایک خوکار باگن نے بڑے فلمی انداز میں ایک جنگلی سور کو پانی میں موت کے گھاٹ اتار دیا رن تھمبور کی یہ باگن ردی کے نام سے فیمس ہے اور آپ اسے رن تھمبور کی آن بان اور سان بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے باگن کے اسے اپنا سکار کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے اور وہے ان وائلڈ بور جو کی جنگلی سور ہے ان کو بڑے ایک ٹک طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ کہیں نہ آواز نہ ہو جائے اگر تھوڑی سی بھی ان کو بھنک لگ گئی تو وہے وہاں سے نکل کر بھاگ جائیں گے اسی بیچ اس ٹائگریس نے بڑے خطرناک طریقے سے پانی میں بھگ کر اس جنگلی سور کو بڑے فلمی انداز میں مار ڈالا اور یہ ہے رن تھمبور کی باگن اور ردی کے جلوے ہیں تو ایسے ہی جلوے آپ وائلڈ لائف میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ٹائگر کیسے اٹیک کرتا ہے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا تو وائلڈ بور کو مارنے میں ایک ٹائگر کو بڑی مسکت کرنی پڑتی ہے اور پانی میں اس کو مارنا اس کے لیے تھوڑا ساکھ ایزی ہو گیا کیونکہ پانی میں اس نے اس کو ڈوبو دیا اور یہ ہے موت کے گھاٹ اتر گیا اور وائلڈ مور کو مارنا ٹائگر کے لیے ایک بڑی چنوتی ہوتا ہے کیونکہ وائلڈ بور ایک بہتی سٹرونگ جانور ہوتا ہے کبھی کبار وائلڈ بور کو مارنے میں لگ بگ آدھا گھنٹا ایک ٹائگر کو لگ جاتا ہے تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک رنطنبور کی فیمس باگن جس نے بڑے خطرناک طریقے سے اس وائلڈ بور کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو ایسے ہی وائلڈ لائف سے ریٹیڈ ویڈیو ہمارے چینل میں دیکھتے رہیے تھانکس فور واشنگ لائک کمنٹ اینڈ چیئر جائے ہند جائے بھارت